یا تویبا یا تویبا یا تویبا کاہلی اور سستی کے مسائل قوموں میں منحس القوم پوری کی پوری قوم بساوقات کاہلی اور سستی کی راہ پر چل پڑتی آپ دیکھئے دنیا کی جو بڑی طاقتور اور بڑی اونچی لمبی قومیں ہیں افریقہ کی بڑی بڑی قومیں وہ ترقی کے میدان میں بہت پیچھے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں یہ چینی جاپانی اور یہ کورین ملائشین جن کے چھوٹے چھوٹے وجود ہیں دبلے پتلے لوگ ہیں قوی اور طاقتور بھی نہیں ہیں وہ ترقی کے میدان میں بہت آگے ہیں کیا فرق ہے دونوں قوموں میں اتنے لمبے تڑنگے ساتھ ساتھ فٹ کے حبشی اور ان کی کوئی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں ان کی کوئی تخلیقات ہمارے سامنے نہیں ان کے کوئی علمی کارنامے ہمارے سامنے نہیں اور ان مختصر لوگ کے کارناموں سے آج پوری دنیا گونج رہی ہے اس کی وجہ بظاہر بڑی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ پوری قوم بساوقات قاہل اور سست ہو جاتی ہے پوری قوم کے موطل ہو جاتی ہے کام کے اعتبار سے یہی مسئلہ ہم کو پندرہ سو سال پہلے بھی نظر آتا ہے جو معاشرہ عرب کے معاشرے میں جو افلاس تھا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر جفاکشی کا وہ محنت کا وہ میدان موجود نہیں تھا کیونکہ دو تین چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں شراب نوشی نظر آتی تو یہ شراب کیوں آتی ہے یہ غم بھولانے کے لئے پی جاتی تھی پھر وہ معاشرہ جو ایک طرف شراب سے تسکین پاتا ہے دوسری طرف جوہے کے اندر بڑی بڑی رقمیں ہار کر وہ ایک خاص کیا کہنا چاہیے کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر وہاں جادو ٹونے کا رواج بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب نتائج فطری طریقے سے حاصل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو یہ مافہ کو سپرفیشل طریقے سے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے تو جادو ٹونے کا تذکر آپ کو اسی معاشرے میں ملے گا جہاں پر لوگ کاہل اور سست ہوں گے اسی لئے قرآن پاک نے ان ساری چیزوں کا رستہ بند کر دیا اِنَّمَ الْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ خمر بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے اور تمہارے لئے جوہ بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے یہ سارے شیطان کے کام ہیں ان چیزوں کو قرآن پاک نے منا کیا قرآن نے اس انسان کو اچھا نہیں سمجھا کہ اِذَا مَسْسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوتُ کہ جب اس کو کوئی برائی پہن جاتی ہے اور کوئی کوئی مسئبت پہن جاتی ہے تو یہ مایوس اور دل گرفتہ ہو کر دل چھوڑ بیٹھتا ہے ایسے انسان نے کوئی حوصلہ افضائی نہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اُلُو الْعَزْمِ کے ساتھ جس جمع مردی کے ساتھ میں نے جسہ پشلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ وہ ہمیں بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں شام کے تجارتی اسفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں صحابہ اکرام کو محنت اور مشقت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی نوجوان کے بارے میں سنتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے چاہے وہ کتنی باسلاحیت کیوں نہ ہو کہ کام نہ کرنے والا ایک عضو معتل اسلامی معاشرے میں اور اسلامی تہذیب میں اس کے لئے کوئی گنجائش موجود نہیں اس کے بعد جو ہمارا چھٹا بڑا مسئلہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ خودغرضی کا مسئلہ ہے آج مغرب نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے اور مغرب کی تعلیمات کے نتیجے میں جو انسانیت نے سبق پڑے ہیں اس میں انسان انتہائی خودغرض ہے باپ بیٹے کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں بیوی شہر کے لئے مخلص نہیں اور شہر بیوی کے لئے مخلص نہیں اور جو معاشرہ ہم نے پندرہ سو سال پہلے دیکھا تھا وہاں پر بھی اسلام آنے سے پہلے خودغرضی تھی مگر پھر کس نتیجے پر پہنچے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اوپر کس طریقے سے یہ دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو مگر اس کے باوجود وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اور آپ نے اس کی مثالیں دیکھی کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جاں بلب زخمی جس کو پانی کا پیالہ نزہ کے عالم میں چاہیے وہ اپنے پانی کے پیالے کو اگلے کو بھیجوار ہے اگلا اس سے اگلے کو بھیجوار ہے اگلا اس سے اگلے کو بھیجوار ہے ایک سری ایک سرپائے کے جو کھانا ہوتا ہے وہ ایک گھر کے اندر آتی ہے تو اس خیال سے کہ پڑوسی کے ہاں کچھ نہیں ہے دعا جاتی ہے پڑوسی اگلے پڑوسی کے ہاں پڑوسی اگلے پڑوسی کے ہاں سات گھروں سے پھر کر وہی کی وہی سری پہلے گھر کے اندر لوٹتی ہے یہ مناظر جو اسلام نے دکھائے ہیں وہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاندار مظاہر ہیں اور وہ شہکار ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں انسانیت کو اور جہاں پر آدمیت کو پنپنے کا اور پھلنے اور پھولنے کا موقع ملتا ہے ساتوہ بڑا مسئلہ اس دور کا جو ہے وہ تعصب کا مسئلہ ہے انسانیت بڑی نچلی سطح پر آ گئی ہے پوری دنیا میں دیکھ لیجئے ہندووں میں ذات پاتھ کا ایک عجیب و غریب نظام رائج ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے اگر چھو جائے تو وہ واجب التعذیر ہے یا واجب القتل ہے سزا دی جائے گی انسانیت کی ایسی تقسیم کر دی گئی ہے کہ ایک انسان جانوروں سے بتر مرحلے پر اور دوسرا انسان بلکل ایک بلند و بالا مقام کے اوپر فائز کر دیا گیا انسانیت کو اتنا پست کیا آج بھی یہ مناظر موجود یہ مناظر چودہ سو سال پہلے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ روشنی جلائی جس میں کہا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نہیں ہیں تمہارے عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کالا اور گورا ہونا نہیں ہیں عزت کا پیمانہ ذات پات نہیں ہے حتی یہ بھی نہیں کہا کہ میری اولاد اگر ہو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر تیرے عمل نے تجھ کو پیچھے کر دیا تو میری بیٹی ہونا تجھے آگے نہیں کر سکے گا عجیب پیمانہ دیا ہے وہاں پر اور پھر اسی حجت الودا کے موقع کے اوپر جو امن عالم کا چارٹر دیا اس میں اعلان کر دیا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تو آج کے لسانی تعصبات آج کے صوبائی تعصبات آج کے قومی تعصبات آج کے نسلی تعصبات آج کے رنگ اور مذہب کی بنیاد کے تعصبات ان سب کا حل ہمیں غارِ حرا کی روشنی میں ملتا ہے کہ وہاں پر انسانیت کو ساری کی ساری انسانیت کو ایک ایک میزان میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اچھائی اور برائی کا پیمانہ انسان کے ظاہر کو نہیں بنایا گیا اس کے داخل اور اس کے اندر کو بنایا گیا ہے جس کا دل جتنا خوبصورت ہے جس کی ادائیں جتنی اچھی ہیں جس کی عادات جتنی اچھی ہیں جس کا اللہ تعالی سے تعلق جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ عزت اور تقریم کا مستحق ہے اس کے علاوہ عزت کا کوئی پیمانہ ظاہر کی وجہ سے نہیں ہوگا بہت بڑی تعلیم اور ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو برپا ہوا اسی کی وجہ سے آپ مدینہ کے معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ روم کا سحیب بھی موجود ہے حبشے کا بلال بھی موجود ہے اور فارس کا سلمان بھی موجود ہے اور مکہ کے مہاجر بھی موجود ہیں اور مدینہ کے انصار بھی موجود ہیں مگر آپ کو وہاں پر کوئی نسلی امتیاز نظر آتا ہے کسی نے اس سارے عرصے میں سحیب کو رومی ہونے کا تانہ دیا کسی نے بلال کو حبشی ہونے کا تانہ دیا بلال کو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان یا سیدی کہہ کر پکارتا ہے اے میرے سردار اے میرے آقا یعنی خلیفت المسلمین ہے اور خلیفہ رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ ہے اور رسول اللہ کے بعد دوسرے نمبر کا اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حبشے کے غلام کو کہتا ہے اے میرے آقا کیونکہ تو دربار نبوت کا معزن ہے تو تیرے عزت اور شرف کو کوئی پہنچ نہیں سکتا آج بھی مسلمانوں کے مسائل کا حل بھی اور انسانیت کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ اسی غار حیرہ سے مستعار لیوی روشنی کے اندر اس ساری چیزوں کو ان سارے بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں اگر انسان گم ہو جائے ملت کے اوپر اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اس کی مسائل حل ہوں گے کہ عدل و انصاف کے فقدہ میں منصفین انصاف کی تلاش میں مارے مارے دربدر پھر رہے ہیں جب منصف کو انصاف نہ ملے جج کو انصاف نہ ملے تو فریادی کو کیا انصاف ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انصاف کا تصور کیجئے بنی مخزوم کی خاتون چوری کے الزام میں آتی ہے تو قبیلے کے لوگ اسامہ کو جو رسول اللہ کے بڑے محبوب لوگوں میں سے ان کو لاتے ہیں کہ سفالش کیجئے کہ ذرا اس خاتون کی چوری میں تخفیف ہو جائے سن کر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ یہ کام تو یہود نے کیا تھا کہ جب خاص لوگ ان میں جرم کرتے تھے ان کو سزا نہیں ملتی تھی عام لوگوں پر سزائیں جاری ہوتی تھی اس کا کیسے یہ تو بنی مخزوم کی فاطمہ ہے اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اور آخری چیز جس کی ان حالات میں بہت ہی زیادہ ضرورت اس کی بھی بہت بڑھ گئی ہے اور وہ بھی ہمارے آج کل کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے اور صیحت ہمیں اس کی روشنی دیتی ہے وہ عدم تحفظ کا احساس ہمارا معاشرے سے امن چلا گئی اور امن کا ایک بہران پیدا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہاں پر امن و امان ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اسی لئے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ہماری بستیوں کو امن کے گہوارے بنا دے آپ نے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بات کی اور سب سے پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ متزلزل ایمان کا تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لہما ان کا ایمان بھی ہمارے سامنے مثالیں ان کی موجود ہیں کیا اس وقت ویسا ایمان ممکن ہے حادیث مبارکہ ہمیں عجیب بات بتاتی ہیں کہ یہ دور نہیں وہ جو آخری دور ہوگا اس دور میں بھی مومن موجود ہوگا جب اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لئے دجال جیسی شخصیت موجود ہوگی حادیث میں آتا ہے کہ دجال ہوگا مدینہ منورہ میں داخلے کوشش کرے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے باہر مدینہ منورہ کی باہر دلدلی زمین تک پہنچے گا اور وہاں پر جب لوگ اکھٹے ہوں گے تو وہ کہے گا ایک انسان کہے گا کہ تو تو اس کے اس کے دجال ہونے کی بات کرے گا یہ کہے گا کہ اگر میں ایک انسان کو زندگی دے دوں اور موت دے دوں تو پھر تو تم میرا معبود ہونا مان لوگے اور پھر وہ ایک انسان کو موت کی سزا دے گا اور پھر اس کے سامنے اس کو مردہ کو زندہ کرے گا اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا مومن اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تُو دجال ہے کیونکہ اگر یہ کام حدیث میں آیا تھا کہ دجال یہ کام بھی کرے گا اور وہ بارشیں برسا کر دکھائے گا اور وہ سوکھی زمین سے بلکل بنجر زمین سے کھیتیاں اگا کر دکھائے گا کہ یہی تو کام تمہارا رب کرتا تھا بارشیں برسانا تم کہتے ہیں اس کا کام ہے سوکھی زمین سے کھیتی اگانا اس کا کام ہے زندگی اور موت دینا اس کا کام ہے یہ میں کر کے دکھاتا ہوں اور کر کے دکھائے گا کتنا پڑا ایمان کو خطرہ ہے پھر بھی مومن کہے گا یہ کام کر کے تُو نے مہر سبت کر دی ہے کہ تُو دجال اس سے پتا چلتا ہے کہ آخری دور تک ایمان کی وہ کیفیات محفوظ رہیں گی جو اللہ جلالہ کو مطلوب ہے اور مومنین موجود رہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے تو اگر آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل ہمیں درپیش ہے وہ معاشی نظام کی تباہی ہے جس کو اکنومک ڈیزاسٹر کہتے ہیں یا آج کل کی ٹرمینالوجی میں اس کو گلوبل اکنومک کلائسز کہا جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب رہی ہیں بڑے بڑے بینکس دیوالیا ہو گئے ہیں تو ایسے ماحول میں ایسے نظام میں کیا ہمیں اسلام سے کوئی ایسی تعلیمات مل سکتی ہیں سیرت سے ایسی تعلیمات مل سکتی ہیں کہ جس میں آپ ہمیں صرف چند سٹیپس میں چند پوائنٹس بتا دیں جو کہ انیشیل پوائنٹس بھی ہوں اور بنیادی پوائنٹس بھی ہوں کہ ان کو ہم بنیاد بنا کر فوری کام شروع کر دیں جی اگر یہ لوگ اس بارے میں اور شاید آپ ہی جائے یہ دنیا اسلام سے رہنمائی طلب کرنے کے لیے کیونکہ جن نظاموں نے انسان کی معاشی مشکلات حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا جو دو بڑے نظام مارے سامنے ہیں ان میں سے ایک تو بالکل اپنی موت مر کر تقریباً ختم ہو چکا اور دوسرے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کا آخری دور سامنے آ چکا آپ نے سوویٹ یونین کا کلیپس ابھی قریب ہی سنا ہے اور دیکھا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ بھی معاشی مساوات کی بل بوتے پر آئے تھے مگر وحی سے بے نیاز ہو کر اور اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اپنا وجود اس کے لئے قائم رکھنا ممکن نہ رہا اب سرمایہ داران نظام کیپٹلزم اس وقت جو دنیا پر حاوی ہے چونکہ کیپٹلزم کی بنیاد اور اس کی اساس سودھ ہے اور سودھ پر اس کو کھڑا کیا گیا ہے پیسے کی بنیاد پر پیسہ یہ جو ابھی جس گلوبل کرائسس کا آپ نے ذکر کیا جو آیا ہے دنیا میں اس سے سودھی ادارے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور سودھی رقومات سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں چونکہ وہاں پر کوئی ایسٹ کوئی کموڈٹی تو انوالو ہوتی نہیں کہ جس کی بنیاد پر جو اسلام کا جو تصور ہے کہ بلا عیوز کچھ نہیں ہونا چاہیے جو سرمایہ کاری ہو جو فنانسنگ ہو وہ کسی چیز کا عیوز میں ہو کسی چیز کے بدلے میں ہو پیسے پر پیسہ اور اس پر پیسہ اور پھر کمپاؤنڈ سودھ اور اس سے اوپر کا سودھ یہ چیزیں نہ ہو اس لیے ان اختالیمات کی خلاف ورزی کرنے کے نتائج دنیا نے ابھی دیکھے اور آپ بڑی بڑی معیشتوں کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے حالات میں یہ پیشنگوئیاں بھی یہ ہیں کہ یہ کوئی سنبھالنے میں سنبھالنے سے بھی یہ حالات سنبھلتے میں آتے نظر نہیں آ رہے تو اگر یہ سیرت کی روشنی لیتے ہیں تو پہلا کام جو نظر آتا ہے جو حجت الودا میں رسول اللہ نے کیا کہ سودھ ماف کرنے کا اعلان کیا کہ جس جس کا سودھ جس کے ذمہ ہے وہ ختم یہ نہیں کہا کہ یہ سودھ مل جائے اس کے بعد آئندہ سودھ نہ لینا نہیں اور اپنے گھر سے تدا کی اپنے چچا کی سارے سودھ کی رقومات کو ماف کرنے کا اعلان کیا تو اگر آج بھی موجودہ معاشی دنیا دو چیزوں کا احتمام کر لے ایک یہ کہ معاشیات کے مسئلے کو کوئی سیکولر مسئلہ نہ سمجھے کہ یہ وحی اور آسمان کی تعلیمات سے بے نیاز ہیں انسانوں کی ضروریات اور سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصولوں کے مطابق سب چلے گا نہیں اس پر آسمان کی اور شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول کرے اور جب اس کو قبول کرنے کے بعد اس کی طرف آئے تو پھر اس میں دو تین چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں سب سے پہلے چیز سودھ کی حرمت اور شناعت اور اس کی قواہت کو دیکھتے ہوئے دنیا سودھ سے توبہ کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اس سے مبتلا لوگ کبھی بھی فلاہ نہیں پاسکتے پھر اس کے بعد جتنے اپنے معاملات جو معاشی معاملات ہیں اس میں ظلم اور استحصال کے انصر کو چھوڑ کر جو انصاف کے پیمانے ہمیں سیرت رسول سے تفصیل سے ملتے ہیں اس بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں انصاف کے اور ان معاملات کو درست طریقے کے ساتھ کرنے کے جو پیمانے ملتے ہیں اگر دنیا آج اس کو تسلیم کرنے پر تیار ہو جاتی ہے تو ہم پورے یقین اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان معاشی بہران سے باہر نکل آئے گی جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے کا معاشرہ نکلا تھا یہ تجربہ دنیا کر چکی ہے دعا ہے کہ اللہ جللہ جلالہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے اور دنیا اس پریشانی اور ابتلاہ کو دیکھتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے ادھر ادھر ماری ماری پھرنے کی بجائے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے تو آج یہ سارے مسائل حل سے ہو سکتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین